جی اسلام علیکم نحن آپ کا دوست ساجرانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیجنز لبر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کبوتروں کی نہلائی کے بارے میں پیجن بات کے بارے میں بہت سے دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ کبوتروں کو خاص طور پر سرگیوں میں یا وہ نہیں نہلانا چاہیے کبوتروں کو تھنڈ لگ جاتی ہے یا کبوتر دیمار ہو جاتی ہیں تو یہ تقریباً آپ کہہ لیں 70 سے 80% جو آج کے دور میں یہی ہے ان کا کہنا کہ کبوتروں کو خاص طور پر سرگیوں میں یا وہ نہیں نہلانا چاہیے کبوتر بیمار ہو جاتے ہیں ان کو تھنڈ لگ جاتی ہے ان کو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے فلان فلان سو لوگ اور سو ان کی دیاوو باتیں اور سو کہاں جبکہ کبوتروں کو خاص طور پر سرگیوں میں کیا وہ آپ کہلیں کہ ویکرڈ میں ویکرڈ بیسیز پہ کہلیں یا ہفتے میں ایک بار آپ نے کبوتروں کو ضرور نہلائی دینی ہے اس سے لیا وہ کبوتر کی کہلیں جو کبوتر فٹ رہتا ہے کبوتر کی صحت برکرہ رہتی ہے اور کبوتر سٹریس میں نہیں جاتا تو اس میں آپ نہلائی جو آپ نے کبوتر کو دینی ہے اس میں آپ پینکی کا اسمال کر سکتے ہیں پینکی سے کیا کبوتر کی فیدرز کی جتنی بھی بگز ہیں ان کا خاتم ہو جاتا ہے جس میں لائٹس ہیں اور دوسرے جو کہلیں آپ انسیکس جو ہیں کبوتروں کو فیدرز میں جو رہائش تذیر ہوتے ہیں ان سے جو پینکی سے ان کا خاتم ہو جاتا ہے اور دوسرا کبوتر آپ کو جو فٹ رہتا ہے خاص طور پر سردیو میں آپ نے ہفتے میں ایک بار کبوتر کو ضرور نہلائی دیں اس میں آپ پینکی کا اسمال کر لیں یا میں یوز کرتا ہوں نیگا فاس اس کے لیے یہ ہے کہ نیگا فاس میں ہم کبوتروں کو ڈپ کرتے ہیں پکڑ کے ان کو ڈپ کرتے ہیں کسی بارڈیو گیا رہا ہے ہمیں پانی لے لیا اس میں ڈال کر اس کو ہم ڈپ کرتے ہیں تو پینکی کا بھی آپ اسمال کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ خودوں کی یا وہ لوفٹ کی صفائی کے والے سے سردیو میں 70% جو ہیں وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ سردیو میں کبوتروں کھڑوں کی صفائی نہ کریں جناب کیا ہوتے جی جو کبوتروں کی ہوتے جبکہ یہ بالکل یہ رونگ کنسیپٹ ہے وہ جو ڈروپنگ ہوتی ہیں ان ڈروپنگ سے ایسی زہریلی گیسیں جو خارج ہوتی ہیں جو آپ کے کبوتروں کو بیمار کر سکتی ہیں اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا سردیو میں خاص طور پر آپ اپنے لوفٹ کو ائر ٹائٹ کر دیتے ہیں کسی بھی اس کے سسٹم بھی ختم کر دیتے ہیں اور دوست لوفٹ میں لائٹ سے لگا دیتے ہیں بلب لگا دیتے ہیں ہیٹ رہے تاکہ کھڑوں میں کبوتر بیمار نہ پھر بھی ان کے کبوتر جب بیمار ہوتے ہیں تو کبوتروں کو ایک تو یہ ہے کہ لوفٹ کو چھت پر تو پھر آپ کہ لیں کہ ان کو آپ نور سائیڈ سے جو ٹھنڈی آواز چلتی ہے ان کو آپ کور کر دیں ایک سائیڈ کور کر دیں دو سائیڈ کور کر دیں مکمل آپ لوفٹ کو کور نہ کریں اس سے بھی کبوتروں میں جو بیماریاں جو آنے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو خاص طور پر اس کا بھی آپ نے یہ کیا رکھنا ہے اور دوسرا ہفتے میں ایک بار آپ نے جو کبوتروں کو پیجن کو جب بات لازمی دینا ہے نہلائی ان کے آپ نے لازمی کرنی ہے سردیوں میں کم ایک بار اور گرمیوں میں دو بار اور صفائی جو ہفتے میں ایک بار چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو آپ نے صفائی لازمی کرنی ہے بیماری ان پہ اٹیک وائرس کر سکتی ہے تو آج کی روڈیو کا یہی مقصد تھا کہ اپنے کبوتروں کو نہلائی دیں سردیوں میں اپتے میں ایک بار اور گرمی میں دو بار اب جو پرانا سسٹم پرانی باتیں جائیں ان کو آپ کو اگنور کرنا ہوگا نیو دور ہے سائنس کا دور ہے اب آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں نیو اڈوانس منٹ کو اڈاپٹ کریں پرانی باتوں کو چھوڑ دیں کہ سردیوں میں صفائی نہ کریں یا وہ بیمار نہیں ہوتے یا کبوتروں ہوتھنڈ لگ جاتے بیمار ہو جاتے سارے رون کسیپٹ سارے جیاب کہلیں غلط بات ہیں تو ان سے آپ نے خود کو بدلیں اپنے جیاب اپنے جو آپ کبوتروں کو رکھنے کا کرائیٹیریا ہے اس کو جار اپ ڈیٹ کریں بہت سی اویرنیس کبوتروں کے والے سے بہت جو لوگ کہلیں کہ یہ نہیں جانتے سب خود جیاب پرانی باتوں پر ابھی ان کو فالو کر رہے ہیں تو ان کو ضرور یہ اپنی جیاب کہلیں انسٹرکشنز کو ہدایات کو اپنی جیاب کبوتر رکھنے کی جو ان کے سسٹم ہے اس کو چینز کرنا چاہیے تو اپنا بہت سرہ خیار رکھے گا اگر آپ کو وڈیو پسند ہے اس کو دوستر ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب